بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز ویلکم ٹو لرننگ و دریزوان تو آج ہم ڈیجی سکلز کے بارے میں بات کریں گے ڈیجی سکلز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو فری کورسز مل سکتے ہیں یس بلکل فری کورسز اور کافی زیادہ کورسز ہیں جو کہ آپ ہر بیچ میں ٹو ٹو کر کے سلیک کر سکتے ہیں اور فیفت بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے فیفت جون سے اور اس کی ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے اور یہ کچھ ہی دن رہے گی اوپن کیونکہ اس کی تقریباً دھائی لاکھ سیٹس ہیں جو کہ بہت جلدی فیل ہو جاتی ہیں دو تین دنوں میں اگر آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب ریجسٹریشن کلوز ہو چکی ہے یا سیٹس ختم ہو چکی ہے تو ٹینشن نہیں لینی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ دیکھیں اور جب بیچ سکس سٹارٹ ہوگا اس کو وزیٹ کرتے رہے ہیں جیسے ہی بیچ سکس سٹارٹ ہو تو آپ فرسٹ کم اور فرسٹ سرکی بیس پہ آپ اس میں جلدی سے ریجسٹریشن کرا لیجئے گا سو آج اس کے اندر سب سے پہلے ہم کورسز دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کورسز کروایا جا رہے ہیں بیسیکل یہ ویرچول یونیورسٹی اور حکومتہ پاکستان کی جو آئیٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ ہے اس میں فریلانسنگ گریفک ڈیزائننگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ ورلد پریس ویرچول ارسیسن ایسی او کمیونکیشن سوفٹ سکیل کریٹیو رائٹنگ ٹینیلیٹیلائیٹکس ایفلیٹ مارکٹنگ ای کامرنس اور بھی بہت سارے کورسز ہیں یہ اپی اپلوڈ اور ہو رہے ہیں کوئی کوک بک آٹوکر ڈیجیٹل لیٹرسی اس طرح کے یہ کورسز ہیں تو فری ہیں آپ ہر بیچ کے اندر دو کورس جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں طریقہ سیمپل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے let's say کہ میں یہاں پہ کوئی بھی آرزی نام لکھ رہتا ہوں ریزوان افزل اور یہاں پہ کوئی بھی اپنی ایمیل آئی ڈی لکھ لینی ہے آپ نے اور یہاں پہ اس کا پاسورڈ آپ نے سب میٹ کو آ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ اس کا سائن اپ ہو جائے گا اور اب آپ کے پاس میل آ چکی ہوگی اب آپ نے جی میل اوپن کرنا ہے اور جیسے ہی آپ جی میل اوپن کریں گے تو یہ پہلے نمبر پہ ہی ایمیل آ گئی ہوگی اس ایمیل پہ آپ نے ویریفائی یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے جیسی ویریفائی پہ کلک کریں گے تو دوبارہ ٹیپ اوپن ہو جائے گا اور یہ لکھا جائے گا سائن ان آو اب آپ نے سائن ان آو پہ کلک کرنا ہے اور جو ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ آپ نے دیا تھا وہ یہاں پہ دوبارہ آپ نے لکھ کر سائن ان کر لینا ہے جیسی آپ سائن ان کریں گے تو آپ کے پاس یہ پورٹل open ہو جائے گا اس portal کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام middle name وغیرہ آپ کی gender پوچھ رہے ہیں date of birth پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے year پوچھ رہے ہیں یہاں پر کیوں آپ کی age کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا country nationality آپ سے پوچھ جاری ہے again وہی آ جائے گی city آپ اپنا کوئی بھی لکھتے جہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہی آپ کی credentials جو ہے وہ ہلکے پھل کے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور mailing address لکھ دیں کوئی بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا phone number دینا ہے اور phone number جیسے آپ select کریں گے یہاں پر میں اپنا phone number دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کون سی internet facility use کر رہے ہیں کچھ بھی لکھ لیں یہاں پر اس کے بعد آپ سے qualification پوچھی جاری ہے آپ کہاں تک پڑے ہوئے ہیں آپ کی specialization کس چیز کے اندر ہے اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور future میں آپ کا کیا plan ہے اس طرح کر کے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے آپ کو knowledge کتنا computer کا simple simple سی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کون سا learn کرنا چاہیں گے کوئی سی بھی آپ دس بارہ ٹک کر لیں ٹھیک ہے اور آپ کو کیسے پتہ لگا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ لکھ دیں اور اس کے بعد submit کر دیں گے اور یہاں پہ شناختی card number یہاں پہ لکھنا تو آپ نے cncv لکھ لینا ہے یہاں پہ میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں اپنا اپنے submit پہ کلک کرنا ہے اور اوکے لکھ دینا ہے اور یہ آپ کو کنگو ریجولیشن کہہ رہا ہے کہ آپ کی profile complete ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے آہ ہوم پہ ٹھیک ہے اوکے تو ہوم پہ جیسے آپ نے کلک کر لیا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آہ enrollment آ جائے گی my courses یہ enroll now ڈی ایس پی two point zero batch five اور ادھر آپ نے اپنے courses چون لینے ہیں ٹھیک ہے تو let's hold میں یہ والے دو courses چونتا ہوں اور جیسے میں save کروں گا تو میں change کر لیتا ہوں let's see میں e-commerce اور quick books کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میں save کروں گا اوکے کروں گا تو یہاں پر ایک چیز یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ جو first اگر first time enroll کر رہے ہیں تو آپ کو جو course select کرنا ہے وہ freelancing لازمی کرنا ہے یہ ایک course آپ کو ہشام سرور والا یہ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو آپ کو پسند ہو آپ نے وہ course جو ہے وہ select کر لینا ہے let's say میں نے e-commerce ساتھ کر لیا ہے اور اس کو میں save کرتا ہوں اور اوکے کر دوں گا تو یہ میرا enrollment ہو گئی ہے تو اب جون جو ہے وہ اس کی last date ہے اس کے بعد آپ کو اس کی classes start ہو جائیں گی so thank you so thank you so thank you so thank you